بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سانہہ مورل ٹاؤن اور سانہہ کسور کے لیے حصول انصاف کی جد و جہد اور پرامن جنگ میں کے حوالے سے ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور متفاقہ طور پہ تمام پارٹیز کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے جسے میں اناؤنس کرنے لگا ہوں کہ انصاف حاصل نہیں ہو سکتا ناانصافی کرنے والوں کے خاتمے کے بغیر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ظلم اور ناانصافی کرنے والے برقرار رہیں اور انہی کے اقتدار کے زیر سایہ آپ انصاف حاصل کر لیں آج کے دن تک یہی وجہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اور خاص طور پہ پنجاب کو انصاف نہیں مل سکا چونکہ جو لوگ انصاف فرام کرتے ہیں وہ خود ناانصافی کرنے والے ہیں سر پہ بیٹھے لہٰذا آج یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ انصاف کو حاصل کرنے کے لیے ناانصافی کا خاتمہ کرنا ہوگا اور ناانصافی کا خاتمہ خاندان شریفیہ کے اقتدار کے خاتمے کے بغیر ممکن نہیں ہے لہٰذا ان کے اقتدار کے خاتمے کی جو جنگ ہے پر امن جنگ آئین کے دائرے میں ایک بات کلیر کرو آل پارٹیز کونفرنس میں کسی ایک پارٹی کا بھی اختلاف نہیں کہ کوئی قدم ہم ایسا نہیں اٹھائیں گے جس کی آئین اجازت نہ دے جس کی جمہوریت اجازت نہ دے ہم آئین اور جمہوریت کے دائرے میں آخری حد تک بھی جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں ہمارے اوپر شرط اور قدغن صرف آئین اور جمہوریت کی ہے اور کوئی شرط نہیں ہے ہم کسی اور چیز میں مجبور نہیں لہٰذا سترہ جنوری کو بارہ بجے مال روڈ پر اس جمہوری اور عوامی جنگ کے سلسلے میں پہلے احتجاج کا اور بڑے طاقتور احتجاج کا آغاز ہو جائے گا اور انشاءاللہ و تعالی مال روڈ پر ہوگا اس کی بگننگ اور سترہ جنوری کو ہوگی اور بارہ بجے کے وقت کا اعلان کر رہے ہیں آگے پھر چلتا رہے گا اور انشاءاللہ و تعالی دعوت دے دی ہے اور تمام پالٹیز کی جتنی عالی قیادت ہے انشاءاللہ و تعالی بڑی قوی امید کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ سب قیادتیں شریک ہوں گی بس اتنا مختصر اعلان تھا اور سولہ تاریخ کو بارہ بجے پھر سیکریٹری ایٹ میں اجلاس ہوگا سٹیرنگ کمیٹی کا یا ایکشن کمیٹی کا سٹیرنگ کمیٹی کے بیعاف سولہ تاریخ کو بارہ بجے اس دوران تمام پالٹیز آپس میں مشاورت جاری رکھیں گی اور مشاورت کے بعد سولہ تاریخ کو تمام قیادتیں نمائندگان پالٹیز کے لیڈر صاحبان آئیں گے بارہ بجے اجلاس ہوگا اور ان تمام فیصلوں کو حتمی شکل دی جائے گی اس احتجاج کی تاریخ کے جو اگلے مرحلے ہیں ان کو حتمی شکل دی جائے گی اور وہ جو فیصلے حتمی شکل پا جائیں گے ان کا اعلان سترہ تاریخ کے اس احتجاج میں کر دیا جائے گا اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے تمام آپشنز کھلی ہیں تمام آپشنز کھلی ہیں ہم آخری حد تک بھی جا سکتے ہیں ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے سوائے آئین امن اور جمہوریت کے تو یہ سولہ کو یہ فیصلے اگلے لاعمل کے ہو جائیں گے جن کا اعلان انشاءاللہ سترہ تاریخ کو کرنا ہے انشاءاللہ میں بہت حد تک بڑی قوی طریقے سے پر امید ہوں کہ شرکت ہوگی ان کے آدھے صرف نمائدگان نہیں ہوں گے انشاءاللہ قیادتیں یہ اون کر لیا گیا ہے یہ قضیہ اب یہ دیکھئے نا ایک سیکن آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بہت ایک احتجاج ہے ایک جنگ ہے ایک میدان ہے ایک جگہ پہ آغاز کر رہے ہیں ایک منزل تک پہنچنا ہے ہاتھوں میں ہاتھ ہیں اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو کنٹینر ایک کو پتہ نہیں کتنے لیڈر آتے ہیں ایک کنٹینر کتنے کو سنبھالتا ہے کتنا نہیں اس سے اب یہ چیز irrelevant ہو گئی ہے یعنی یہ سوال ہی ہے اب جواز اس کا نہیں رہا یا آپ آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اور سترہ تاریخ کو جو کسر رہ گئی وہ بھی دنیا دیکھ لے گی انشاءاللہ میرے چاند اس دورانیے کا فیصلہ اور اس کی بقایا شکل صورت کا فیصلہ سولہ تاریخ کو بارہ بجے کے اجلاس میں پہلے کر کے جائیں گے ہم پورے فیصلے کر کے انشاءاللہ سترہ کے اتجاج میں جائیں گے وہیں سٹیج پر آناؤنس ہوں گے صحیح ہے کہ آپ نے کئی طرف اپنی پیس کانفرسی پر کہا کہ اب اتجاج جو ہے وہ حتمی راؤنڈ ہوگا کیونکہ بار بار آپ نے یہ کہا کہ ہمارے پر اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم انویسٹ کر سکے اثراجات بہت ہوتی ہیں کیا اس دوران جو اتجاج ہونے جا رہا ہے ہر جواز سن لے میرے چاند آپ کو یہ بات بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو سوال آپ نے کیا ہے ہر جماعت کر رہی ہے کتنا انویسٹ کر رہی ہے یہ ہماری میٹنگ میں ڈسکس ہی نہیں ہوا اس سے بنیاز ہو کے سب چل رہے ہیں انسانی جانوں کی قیمت پیسوں سے کہیں زیادہ ہے اس ملک میں انصاف کی بحالی کی قیمت پیسوں سے کہیں زیادہ یہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے انویسٹرز کو سیاست سے نکالنے کے لیے بیٹھے انویسٹرز کو انسانی جانوں اور انسان کے خون سے کھیلنے کے لیے ان کے ہاتھ توڑنے کے لیے بیٹھے اور جن لوگوں نے سیاست کو سلطنت کو مملکت کو آئین کو انویسٹمنٹ بنا دیا ہے ٹریڈ بنا دیا ہے ان کو ختم کرنے دکھا دے کے بعد نکالنے کے لیے بیٹھے کوئی انویسٹمنٹ کا مسئلہ نہیں یہاں جانوں کی انویسٹمنٹ ہے یہاں صلاحیتوں کی انویسٹمنٹ ہے جماعتوں کی اپنے فکر کی انویسٹمنٹ ہے یہ قوم کا فیوچر بنا رہے ہیں ہم انویسٹ کر رہے ہیں قوم کے فیوچر کے لیے نسلوں کے فیوچر کے لیے اور ہر جماعت اپنے اپنے کارکونوں کو خود خرچے کریں گی اپنے کارکونوں کو ہر جماعت خود فیسیلیٹیٹ کریں گی اور وہ کارکون بھی آئیں گے ان دیر اون بھی آتے ہیں جماعتیں بھی کرتے ہیں جو ایک عام سیاسی جمہوری طریقہ ہوتا ہے پھر آپ کو بتا دیئے تھوڑا آپ صبر کر لیں سولہ تاریخ کو بارہ بجے یہاں سے فیصلے مکمل ہو جائیں گے اور اعلان آپ کو سترہ کو ملے گا اس سے پہلے آپ گیس کرتے رہیں اپنے اپنے گیس کرتے رہیں اور چلاتے رہیں نیوز بھئی یہ ہو گیا یہ ہو گیا آپ کا رائٹ ہے آپ روکیں گے نہیں کارکن کو میسے یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی تیاری کے ساتھ آئیں ہر قسم کی تیاری کے ساتھ آئیں ایک بات آپ کو بتا دیئے آپ نے کہا تھا کہ اتجاج ہوگا تو آخری راؤنڈ ہاں یہ اتجاج آخری راؤنڈ ہوگا یہ اتجاج شروع ہو رہا ہے سترہ کو اس کے بعد کیا کیا شکل ہوتی ہے کیا کیا مرلے ہوتے ہیں یہ سولہ کو ریسائیڈ کریں گے مگر اب یہ راؤنڈ جو بھی شروع ہوگا جو شکل بنے گی وہ ان کو وائنڈ اپ کیے بغیر انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا السلام علیکم